بسم اللہ الرحمن الرحیم مغربی یوپی کا زلہ شاملی قدیم زمانے سے مردم خیز رائے اور کاندلہ کہرانہ چنجانہ بڑھانا کھانا باون وغیرہ ایسے قسمیں ہیں جن کو ہم تاریخی تہذیبی مذہبی ثقافتی اعتبار سے دہلی کے نظام شمسی کے ایسے چھوٹی چھوٹے چاند ستارے کہہ سکتے ہیں جو اپنے مرکز سے قریب تر اپنی راجحانی سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کی روحانی روشنی تہذیبی ترقی اور حکومتی انقلاب اور سیاسی استقلال سے براہ راست مستفید متاثر ہوتے رہتے ہیں ان تمام مذکورہ قسموں میں قسم جنجانہ کو ایک خاص مقام اور اہم درجہ حاصل ہے یہ قسمہ دہلی سے تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ قسمہ ایک اچھائی پر واقع ہے یہاں سینکڑوں سال پہلے ایک بستی آباد تھی جو زمانے کے انقلاب سے تباہ اور برباد اور خلاق ہو گئی تھی اور اسی کے کھنڈروں اور ڈھیروں پر کچھ زمانے کے بعد دوسرا شہر آباد ہوا اور اسی بلندی پر آباد ہونے والے کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس بستی میں کیا کچھ دفن ہے اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے راجہوں کا راج تھا چنانچہ اس قسمے میں بھی ایک بہو تھی خطرناک اور بہو تھی بے حیاء اور بے شرم راجہ کا راج تھا جس کا نام تھا جھنجن بدری پرشاد چھنک پالدت یہ اس کا مکمل نام تھا اب میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں جھنجن بدری پرشاد چھنک پالدت نامی راجہ کی حکومتیاں تھی اسی کے نام پر اس کا نام جھنجانا ہوا یہ راجہ بڑا ظالم اور عیاش تھا اور بے شرم اور بے حیاء تھا اس نے یہ گناونا قانون بنایا ہوا تھا کہ کسی کے گھر میں لڑکی جوان ہوتی تو شادی سے پہلے اپنے ساتھ اس کو اکرات رکھتا پھر اس کی شادی ہوتی اب یہ گناونا قانون اس نے بنا رکھا تھا اسی سلسلے میں شووال پانچ سو چھیاسی ہجری میں ایک مرد مجاہد ولی کامل صوفی حضرت امیر شہاب الدین خورا سانی جو مشہور ہیں ہمارے جنجانا میں پیر بیابانی کے نام سے یہاں آکر مقیم ہوئے انہیں کے دریئے سے یہاں کی آبادیوں کے قلوب ایمان کے نور سے منور ہوئے اور انہیں کے وسیلے سے اس علاقے میں اسلام کے پھیلنے کی شروعات ہوئی ان کے بعد ہر دور میں اس وستی کو بہت سے اولیاء اللہ قطب عبدال کا وجود بابرکت نصیب رہا صوفی سنتوں کا وجود اس بابرکت زمین پر رہا جیسا کہ قاضی القضاء حضرت مولانا محمد فازل صاحب حضرت شاہ العالمین شاہ عبد الرزاق صاحب جنجانوی حضرت میاجی نور محمد صاحب جنجانوی حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جنجانوی حضرت بانی تبلیغی جماعت مرکت نظام الدین کے جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں حضرت مولانا محمد علیاء صاحب جنجانوی وہ بھی آپ کی جنجانوی گئے تھے اور اسی طرح حافظ اللہ دیئے صاحب حافظ نور محمد صاحب وغیرہ اس وقت اس قصبے کے آبادی سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے سن دو ہزار گیارہ کے اعتبار سے تقریبا ساڑھے اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار کے قریب ہے اور جس میں تقریبا ستر فیصد مسلمانوں کی ہے اور چالیس فیصد غیر مسلموں کی آبادی ہے اس قصبے میں تقریبا چالیس کے آس پاس مسجدیں ہیں ان میں بڑی مشہور اور سب سے اہم اور تاریخی مسجد جامعہ مسجد نیلہ روضہ ہے جو نیلے روضے کے نام سے مشہور ہے اور اسی کے احاتے میں ایک ولی کامل صوفی صند حضرت شاہ العالمین شاہ عبد الرزاق اور اور دیگر اولیاء اللہ کے مزارات میں ہیں اور اسی طرح اس قصبے میں تین بڑے مداریس ہیں جنہوں نے پورے جن جانے کو اپنے نور سے منبر کر رکھا ہے ان میں ایک سب سے بڑا مندرسہ مندرسہ عربیہ اسلامیہ نور محمدیہ جو حافظ جی اللہ دیئے کے نام سے مشہور ہے وہ بڑا مندرسہ ہے جس میں مشکا شریف تک تعلیم کا انتظام ہے دوسری جانب مندرسہ نور الاسلام ارشدیہ وہ بھی ایک بڑا مندرسہ ہے اور اسی طرح تیسرے مندرسہ ہے مندرسہ نوریہ تو اسی طرح چاروں طرف سے یہ قصبہ دینی قلو سے گھرا ہوا ہے اسی طرح اس قصبے میں چار بڑے اسکول اور کولیج میں ہیں جن میں ایک آر ایس ایس انٹر کولیج اور اسی طرح جیسی طرح انٹر کولیج اور اسی طرح اس ڈی ایس اور اسی طرح اس ڈی آر سی سینٹ آر سی اسکول یہ اسی طرح چار اس پر بڑے کولیج بھی ہیں اور یہ بہت ہی اچھا اور بڑا مشہور قصبہ ہے اب یہ اسٹوری ہے اس کی قصبہ جن جانے کی اور آئندہ یہ پہلا پارٹ ہے اور انشاءاللہ والعزیز آگے پھر ہم اس کو آپ کے سامنے جیسا کہ چینل کا نام آپ نے دیکھا ہے اولیاء جن جانا تو اس میں آپ لوگوں کو جن جانے کی تاریخ اور جن جانی کی ہسٹوری اور آج تک جن جانے میں کون کیا کر رہا ہے کس نے کیا کیا اسی کے متعلق بتایا جائے گا آپ لوگوں سے معتبانہ مدارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ